موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ نیشنل ایوارڈ وننگ میوزک کمپوزر اور سنگر انوراق سیکیا یوہ سنگیتکار اور گائک انوراق سیکیا کا جنم اسم میں ڈبرو گھر زیلے کے موران قصبے میں ہوا گھر میں سنگیت اور کلا کے بعد اورن نے انوراق کا رجحان بھی سنگیت کی طرف کیا جس میں وہ اتر اتر پرگتی کرتے گئے گوہاتی کے کارٹن کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد انوراق سیکیا چننے ہی چلے گئے جہاں انہوں نے سوڑنڈ بھومی موسیق اکیڈمی سے موسیق پروڈکشن کی ویدیوت شکشہ دی انوراق سیکیا اچانک اس سمیں فلم سنگیت جگت پر چھا گئے جب 61 راستری فلم پرسکاروں کی گھوشنا ہوئی اور انہیں نون فیچر شرینی کی فلم یکدرشتہ کے لیے رجت کمل سممان کیلئے چنا گیا بیسٹ موسیق دیریکٹر سروشریشت سنگیت نردیشن کا پرسکار فلم یکدرشتہ کے لیے انوراق سیکیا ان کو رجت کمل انوراق سیکیا's music direction wins for spectacular blending of folk elements with a rich and nuanced classicism that conveys an enthralling period feel in the film یکدرشتہ یہ پرسکار پانے والے وہ سب سے کم عمر کے سنگیتکار تھے انوراق سیکیا اپنی اس چھوٹی سی سنگیتیاترہ میں اسمیہ فلموں کے علاوہ دنگل ہائی جیک اور کاروان فلموں میں سنگیت کے لیے الگ سے پہچانے گئے جبکہ حال ہی میں آئی فلموں ملک اور آرٹیکل 15 کے سوطنت روپ سے سنگیتکار ہیں انوراق سیکیا نے پندرویں سولویں شتابدی میں شریمنت شنکردیو اور مادھب دیو کی رچے بور گیت سیمپنی اورکیسٹرہ کے ذریعے واپس لانے کی ایک انوکھی اور سراہنی پہل کی ہے بót بوری سیمپنی بہت بہت سواگت ہے انوڈاک ہم کو بتائیے کہ میوزک کمپوز کرنے اور وہ بھی فلموں میں میوزک کمپوز کرنے سے پہلے آپ نے یہ تو جانا ہی ہوگا کہ آپ سے بھی پہلے بڑے بڑے میوزک کمپوزرز آئے اور انہوں نے اپنا تو یہ بات آپ کو ڈراتی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا اور آپ بالکل ابھی اس طرح جیسے آپ نے شروعات کی تو وہ کئی بار ٹیررائزنگ ایک ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہم کیا کریں گے ایسا کچھ کر کے پہلے تو میں آپ کو دہنے باد دینا چاہتا ہوں آپ نے مجھے بلایا آج یہ بھی میرے لئے سپنا جیسا ہے اور میں میوزک میں رہنا چاہتا تھا پہلے سے آپ نے کہا سپنا جیسا ہے لیکن ہمارے اور ہمارے درشکوں کے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے یوہ میوزک کمپوزر سے وہ آپ کا انبہو سن سکیں گے اور وہ بھی آپ نورتیز سے آتے ہیں اور اپنی مشہشتاؤں کے ساتھ اپنی چھیتر کی جو سانگیتک مشہشتہ ہیں ان کے ساتھ اپنے سنگیت کو آپ رچھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے درشکوں کے لئے بہت انریچنگ انبہو ہوگا میرا بہت ہی سیمپل سا تھا کہ میں میوزک میں رہنا تھا چاہتا تھا پہلے سے اور میوزک کا یہ جو جو بیبھاگ ہے میوزک کمپوزیشن یا میوزک پردکشن یا میوزک ارینجمن یہ سب ایک بیبھاگ ہے سو مجھے صرف میوزک میں رہنا تھا ابھی نیشنل ایوارڈ جتنا بھی میرے لائف میں ہوا وہ میرے لئے ایک ایک سپرائیجنگ میں صرف اپنا کام کرتے گیا اور میں کبھی ایسا سوچا نہیں کہ مجھے درنا چاہیے کیونکہ میں بہت سنگیت کو میں بہت چاہتا ہوں اور میں پوجا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے کچھ ایسے آتا بھی نہیں اور میں سنگیت کو ہی اچھے سے سیکھنا چاہتا ہوں اسی لئے وہ در ایسا نہیں ابھی تک ہوا اور کبھی بھی اگر در بھی اگر لگتا ہے تو میں سیکھنے کے لئے کوشش کرتا ہوں بہت گانے سنتا ہوں اور پویٹری پرتا ہوں اور میں ایک سنگیتی فیملی سے ہوں تو اسی لئے وہ در نہیں ہے لیکن ایک در ہے کہ میں خود کو کیسے میں اور بھی اچھا کر سکتا ہوں اس کو لیکے ایک در ہوتا ہے باقی ایسا در نہیں ہے آپ نے کہا کہ آپ کا پریوار ایک سنگیتی پریوار ہے بتائیے کچھ اپنے پریوار کے بارے میں میرا پیتا جی کا نام ہے آنیل شائکیا میرا ماں کا نام ہے دیپالی شائکیا تو میرا پیتا جی وہ آسام کا جو لوگ سنگیت ہے لوگ سنگیت میں اس کا ایکسپرٹائز ہے اس نے بہت ریسرچ کیا ہے جو ہم لوگ کا فوکس آنگ ہے اور سنکری کلا کرسٹی ہے آنیل شائکیا ہے میرا پیتا جی کیلئے آپ نے کچھ پڑھائی بھی ایک فارمل ٹریننگ بھی آپ نے لی کہ میوزک کمپوز کیسے کیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ سیکھا جائے ہاں سو میں پہلے تو میں گھر میں پیٹا جی اور ماں سے سیکھا تھا پھر سو میرا جنمہا تھا ایک دم بہت چھوٹا سا جگہ اپر اصام کا موران نام کا تو وہاں ایک گھنٹے دوری میں دیبروگر کر کے ایک شہر ہے وہاں پہ میں نے پہلے سکھا تھا سویت سادللا سا تو وہاں پہ مجھے پیانو سکھا تھا پھر میں گوہرٹی آیا جب مجھے ارمیشن ملا تو وہاں بہت لوگوں سے ملا پھر فائنلی ای وین تو چیندائی وہاں پہ سوڑنے فومی اکادمی اپ موسک تو سکول کو اندیا کا ایک پیونیر سکول مانا جاتا ہے تو وہاں پہ میں جا کے ایک ڈیپلوما کورس کیا پیانو اور مجھے کمپوزشن میں تو اس طرح کا کورس ایسے آدمی کے لیے آپ جیسے وقتی کے لیے جو اپنے ساتھ ایک لوگ سنگیت کی اسمرتیاں اور وہ پرمپرہ لیے کر آ رہا ہے اور وہ ایک اس طرح کے فارمن سکول میں جا کر وہ دونوں کی بلینڈنگ مطلب کیسے وہ انڈریج کرتا ہے یہ انبھاؤ جو کہ کسی ٹریننگ میوزک ٹریننگ سکول میں ہے ایک تو میوزک تو میوزک ہی ہوتا ہے وہ لوگ سنگیت ہو یا جو بھی ہو مجھے کیسے انڈریج کیا سنڈبو میں جانے کے بات ایکچولی چھ مہینے میں بہت کچھ آپ کو سکھا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس چھ مہینے میں مجھے معلوم چلا کہ مجھے کتنا اور سکھنا باقی ہے ایک سکول میں جانے کے بعد میں ایک سال میں تھوڑا افسد بھی ہو گیا تھا کیونکہ میں آرہی دی آسان میں میں پروفیشنلی کام کرتا تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا کہ مجھے کام اتنا آتا نہیں ہے اور میں سٹارٹت تو میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ تھوڑا سیکھ لینا چاہے اس کے بعد ہم لوگوں کو جانا چاہے ایک سمیے کے بعد وہ سیکھنے والا چیز کم ہو جاتا ہے تو اسی لئے اسکول امپورٹن ہے اس کے بعد میوزک کا جو بلینڈنگ ہے وہ ایک ایج کے بعد اور ایک ایک ایکسپریئنس کے بعد آپ خود ڈیسائٹ کر سکتے ہو کہ آپ اس گتی میں آپ کو جانا چاہے اس دیشاہ میں آپ کو جانا چاہے تو وہ میں مانتا ہوں سا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جب آپ کو نیشنل ایوارڈ ملا اس کے بعد پھر ایک دوسری طرح کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ بنا رہے ہیں جو آپ سے میوزک کرانا چاہتے ہیں ان کے بند میں ایک الگ طرح کا کانفیڈنس ان کو آتا ہے کہ ہاں اس سے میوزک کرائیں گے تو جو پہلے بھی آپ کر رہے تھے تو اپنی ان بششتاؤں کے ساتھ کر رہے تھے لیکن ایوارڈ ملنے نے ایک تھوڑا سا میرا تھوڑا ہوتا ہو گیا بکوز ایوارڈ ملنے سے پہلے میں آسام کا پروجیک کرتا تھا اور آئی واسسسٹنگ فیو میوزک کمپوزر ان بومبے پھر نیشنل ایوارڈ ملنے کے بعد وہ دونوں ایریا سے میرا کام آنا تھوڑا کم ہو گیا ملنے کے بعد سب لوگ بولتا تھا کہ تمہارا لائف چینج ہو جائے گا اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مومبے جو شہر وہاں پر نیشنل ایوارڈ کے آسکار ہوئی نیشنل ایوارڈ بیتھا ہوا ہے تو ایک ایوارڈ آپ کا لائف ایسا چینج نہیں کر سکتا اور میرا تو اور بھی اُلتا ہو گیا تھا کیونکہ نیشنل ایوارڈ کے بعد ایک سال میرا پاس کچھ بھی کام نہیں تھا اور میں تھوڑا دکھی ہو گیا کیونکہ نیشنل ایوارڈ بیتھا ہوا ہے وہ ایک سپنا جیسا تھا اور سپریجنگلی 2013 میں ملا تھا اور بھی میں یونگ تھا تو پھر جب یہ ہوا اور میں وید کیا ایسٹارڈ ریسرچ گیا کیسے کیا جا سکتا ہے نیانیاں کیسے ایکسپلور کر سکتا ہے اور آپ کو میں نے بتایا میں فوق بیگراؤن سے ہوں ایسٹارڈ جس کمپوزگ اور آنڈ راگ دا اور اس نے پر شروع کردیا اور اس کیوں کی میں سے ایسٹارڈ روزت کام نہیں تھا اور اب انہوراگ دا کیا جیس نے اس کے ساتھ کی بیا اور اب أنہوراگ دا کو ملات تو پریتام چکربوٹی پر شروع کرتے ہیں ایسے بے انہوراگ دا کو ملات تو جب خورتا ہمتا ہے اس پر مہن پر کوئی چاہتا ہے لیکن لو سات آت مہینہ تک میرا پاس بہت کم کام تھا اور میں نے کچھ بھی کیا تھا اس میں گھر کارین دینے کے لیے آپ جانتے ہو بامبیک ہے کہ تنا ایکسپسیف شہر ہے وہ داؤرہ تھاؤرہو بپر فنیمانی تر کا ایٹر ہیار ہے اور انڈالس 2-3 یا رچے میں نے اس کی شر کے ست کرتے ہیں میں نے کچھ بھی کیا تھا جس نے اس کو اپنی살 دیا ہے ہنڈی فلم بھی ہنڈی پینلی میں نے کرنا شروع کیا اچھا آپ نے ایک جگہ انٹریو میں خود کہا کہ اگر اسمیاں دنیا کو دیکھیں وہ اور ممبئی کی دنیا دونوں میں فرق ہی ہے کہ وہ ایموشنل ہے اور یہ پروفیشنل ہے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں کہ جب کوئی پروجیکٹ آپ کو آفر کیا جاتا ہے تو جس نے آپ کو انگیج کیا اس کے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں اس کا ایک بریف ہوتا ہے اور آپ کو اسے میچ کرنا ہوتا ہے اس پروسس میں چیزیں کیسے گرو کرتی ہیں ایک کمپوزر کے لیے کیا چنوٹیاں ہوتی ہیں ایک کمپوزر کے لیے کپوزر کے لیے کمپوزر کم کمپوزر کے لیے ساتھ ایک ہے کہ انوراگ سیریس کام کرتے ہیں اور سیکنڈ چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شہر ہے ممبائی میں رہتا ہے اسی لئے بھی اچھا کام کرے گا وہ دونوں چیزیں ممبائی کی دیریکٹر کے ساتھ الگ ہوتا ہے میں بہت زیادہ فلم نہیں کیا ہوں اپنی چیزیں ہوں میں 4 فلم ایک ہے اور میں نے ایک لام پر اکاہ شکرانا اور انوحف سینہ سو اور ایک کون میں نے کیا تھا وہ فلم نہیں تھا that was a one hour story by Ketan Mehta سو it's called toba teksin for a TV میں نے دیکھیا فلم آپ نے دیکھیا فلم ممبائی میں اید ہے ان لوگ خود کا ایکسپرینینس ایکسپرٹائز اور ان لوگ کا بریفنگ اید ہوتا ہے اور میرا اس میں وہ پریسر جادہ رہتا ہے بکاوز میں اتنا نیا ہوں اور سکنے کے لیے اتنا چیز ہے اور ان لوگوں نے اتنے برے برے کمپوزا کے ساتھ آلڈی کام کیا ہوا ہے تو تھوڑا پریسر جادہ ہوتا ہے آسام میں جتنا بھی دیریکٹر پیڈیوسر ہوتے ہیں سب اپنے ہوتے ہیں کچھ میں گلت بھی کرتا ہوں تو اپنے سمجھ کے معاف کر دیتا ہے یا میں بھی کچھ بول سکتا ہوں کہ یہ میرے سہور ہے نہیں ہور ممبائی میں تھوڑا پروفیشنل ہے تو اسی لئے میں نے یہ بتایا لیکن یہ کیسے کرتا ہے یہ کام کیسے یہ جو آپ کا ایک میوزک کمپوزر مطلب بالکل اس یگ میں جبکہ ابھی آپ نے شروع ہی کیا ہے کیسے یہ پروسیڈ کیسے کرتا ہے جیسے کہ کوئی ڈیریکٹر آپ کو یہ دیکھ کر کہ بھئی آپ کا پہلے کا کام یہ ہے اور ایک بھروسہ ہے تو آپ کو اس نے بلایا اس میں سب کچھ ہوگا اس میں گانے بھی ہوں گے اس میں بیکگرانڈ سکول بھی ہوگا اس میں مدب ترہ ترہ کی چیزیں ہوں گی تو یہ کیسے آپ کا پروفیشن فنکشن کیسے کرتا ہے میں بہت لکھی ہوں کچھ کچھ بشے میں میں نے بہت بہت میں نے ہارڈ ورک کیا اور سٹرگل ایک الگ چیز ہوتا ہے لیکن میکسیمم بہت چیزیں میرے ساتھ خود و خود ہو کے گیا جیسے میں جیسے میں پریتمدہ کے ساتھ کام کیا تھا جیسے میں پریتمدہ کے ساتھ کام کیا تھا اور ایک انسان نے کام کیا تھا بیمال عبیروئی کر کے تو انہوں نے مجھے جا کے انوہب سا کے ساتھ انٹرویوز کیا ان اکاش خونرانہ جن کے ساتھ میں نے کاروا کیا جانسا ملک înچہ ی pardon یہ ایک 일شdestی اکتی سے ہو رہے ہیں میں خود ہا ہوں ہاں لیکن ایک چیز ہے جب میں ایک پروجیک کرتا ہوں تو آئے میں اکسی کے ساتھ بھی اگر کام کرتا ہوں تو میرا بائی گارڈ کے سب ہی تک ان کے ساتھ میرا دو تین پروڈیکٹ چلتا رہتا ہے کنٹینورس لی اکار سا کے ساتھ بھی میں بہت کام کر رہا ہوں اکار سا کے ساتھ بھی ابھی چل رہا ہے میرا تو وہی ہے تو میں ان دیر میں تو میں ریلی لکی جیسے کہ کچھ ڈیریکٹر آپ کے یہ جو اسمیاں ہونے اور اس میں بھی فوک میں گراؤنڈڈ ہونے کی بھی وجہ سے آپ کو آپ کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں میرا جو میرا جو لرنڈنگ تھا چندہ میں جاکے جاکے وہ ویسٹرن میوزک اور میں فوک بیک گراؤنڈ سے ہونے کے بعد بھی میں بہت زیادہ سمفونی کے اوپر آکرشت ہوں میں ایک پروجیک کر رہا ہوں پروجیک بارگیٹ کر کے اس میں آسام فوک کے ساتھ میں ایک پروجیک ریکوڈ کیا اور میں مجھے سیلیک کرتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک نیاپن ملتا ہوگا شاید میرا جو میوزک ہوتا ہے بہت سمپل ہوتا ہے بہت روتیت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں آپ آسام کے اوپر بہت وہاں پر لوگ شنگت ہے بہت پیارا ہوتا ہے بہت مدھور ہوتا ہے اسی لئے شاید جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کنیک کر پاتا ہے تو اسی لئے آئی تنگ دے ہوتا ہے سیلیکٹیڈ می چوڈن می ایسا بھی نہیں جیسے ایکٹر ایکٹریز ہوتا ہے جیسے اوڈیشن دیتے ہیں ہم لوگ کو بھی پہلے آوڈیشن دینا پڑتا ہے ایسے کمپوزر سپوز آپ کے پاس ایک سین ہے کی ایک رومانٹک سین ہو یا ایسا ہو تو دیتیکٹر اور پریڈیویسر will be آسکنگ سم ڈیمو اور میں دو تین ایسا سیم سیٹویشن کے لئے بنا کے دیتا ہوں اور دو تین دیمو میں اگر ایک بار اپروو ہو جاتا ہے اسی سے ایکچویلی وہ جانی شروع ہوتا ہے ہم لوگ کو بھی وہ تیز دینا پتا ہے یہ تو ایک بہت ہی ایک کریٹیو پروسس ہے جو شاید بتا پانا بھی آپ کے لئے مشکل ہوگا وہ بہت سارے سرکمسٹینشل بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سین ہے آپ کے سامنے ڈیریکٹر ہے پوری سٹوری کا ایک وائپس آنا شروع ہوتی ہیں تو شاید ایک الگ طرح سے پورا آپ کا جو کریٹیو فیکلٹی ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر ایک ٹیمنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن اگر اسکرائچ سے شروع کریں تو آپ کے لئے کیسے آپ اسے کریک کرتے ہیں کسی ایک چیز کو شیپ دینے کے لئے آپ کا اپروچ کیا رہتا ہے اس میں سری ایکچویلی اٹس لیکی لینگڈی پروسس ایک تو جب ہم لوگ پہلے دیمو سنا آتے سر کو وہ ہے وہ بھروشہ لینے کے لئے دیریکٹر سے کہ میں یہ کام کر سکتا تو وہاں تک ایک پروسس اس کے بعد جو ہوتا ہے that will be the process for the film اس کے بعد ہم لوگ سکرپ پڑھتے ہیں اس فلم کا دنیا کیا ہے اس کا مٹی کیا ہے ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں جیسے میں نے ایک فلم کیا تھا ملک تو وہاں پہ ایک قوالی میں نے کمپوز کیا تھا اور آسام اور قوالی میں بہت دور دور تک ویسا اتنا رشتہ بہت کم ہے ابھی بہت لوگ سنتے ہیں بکوز یوٹیوب آ گیا لیکن میں جب جنم ہوا تھا تو قوالی کا بہت دور تک رشتہ لیا تو سار کا انوہب سار کا وہی بریف تھا کہ اگر ایک آسامیہ بندہ کمپوز کرتے ہو تو اس میں کیا ہوئے گا بکوز آلتمیلی قوالی اس لئے کہ کانیکشن ویت اپرسن تو گوڈ اور میرے لیے وہ تف تھا تو میں بہت جگہ میں جا کے قوالی سننا شروع کیا ایس تیلمیمبر میں نیزام الدین میں جا کے بہت دن وہاں میں بہت اچھا قوالی ہوتا ہے آپ جانتے ہو تو رہ رہ بیٹھ کے کیا ہے ایکچویلی تو مجھے فائنلی ریلیز ہوا کہ یہ سیکھ کے وہ نہیں ہونے والا ہے کہ قوالی ایک ایسا سنگیت ہے جس میں کانیکشن ہی ضروری ہے وہاں پہ آپ سیکھ کے نوتیشن لکھ کے وہ ہونے والا نہیں ہے تو وہ کانیکشن اگر میرا ہے بھگوان کے ساتھ یا ایشور کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ تو میں کریک کر سکتا ہوں تو ایسا کچھ کچھ ڈیفکلٹی زادت ہے اور میرا پورا فلم بیگراؤن میں اگر دیکھتے ہو کہ میں نے ملک میں ایک قوالی کمپوس کیا کاروہ میں ارفان خان صاحب کے لیے ارکاش صاحب کو ایک غزل ٹائپ کا ایک گانا چاہیا تھا تو جو ایک مہترمہ جو پاپون نے گایا ہے تو گزل بھی آسام کے لیے بہت تھوڑا نئی چیز ہے تو اور جتنا بھی دیفکلٹ ہوتے میرے لیے اتنا ہی چیلنجنگ ہوتے اور اتنا ہی میں ایکسائیٹد ہو جاتا کہ ایک نیا چیز سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس ایکسائیٹمنٹ میں کبھی کبھی بہت اچھا چیز ابھی تک نکل رہے ایسے لوگ بول رہے تو I hope that ایکسائیٹمنٹ still stays with me پھر دیکھے گا پرانے لوگوں میں چاہے وہ ایس ڈی برمن رہے ہوں انیل بسواس رہے ہوں سرل چودری رہے ہوں ان لوگوں کی اپنی لائف کی جو جرنی اور جن لوکیل اور جوگرافیکل سپیسز میں ان کا نرچرنگ ہوئی وہ سب کچھ ان کے میوزک میں بہت اوورٹلی سنائی دیتا ہے اور وہ جیسے جیسے اس کی بلینڈنگ پاپولر کے ساتھ ہوتی جاتی ہے وہ اپنا ایک رہتے ہیں آپ کے کیس میں آپ کو دکھتا ہے کہ آپ اپنی ماں اور پتا اور یہ جو جہاں آپ کا بچپن گزرا وہ بھی اس کا ساؤنڈ بھی اسمیہ فلموں کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے کیونکہ وہاں تو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہو لیکن مین سٹریم پاپولر دنیا میں وہ بھی آتا ہے کبھی کبھی سر اگر نیچرلی اگر کبھی آ جاتا ہے تو وہ مجھے فلموں میں تو ابھی تک ایسا شاید ہوا نہیں یا شاید اس میں ہوا ہو روینہ ٹیگوروالی سیریز میں اس میں بہت ہوا ہے اور میں فلموں کی لابا بھی میں بہت ایڈویٹائزنگ کا میوزک کرتا میں اترخان توریزیم کا میں نے میوزک کیا تھا آسام توریزیم کا میں نے میوزک کیا تھا ان سب میں کبھی کبھی ایک فلیور آ جاتا ہے اور پہار کا ندی ہم لوگ کے آس پاس رہتے تو کہیں نہ کہیں وہ فلیور تو رہے گا ایسا تو میں وہ نیٹرلی کبھی آ جاتا ہے اور میں سٹاپ نہیں کرتا بکاوز مجھے معلوم بھی نہیں چلتا ہے کبھی کوئی اگر سن کے بتاتا ہے تمہارا تھوڑا نوٹیس کا جیسا فلیور ہے تو میں تب میں ریالیس کتا اوکے ایسا شاید ہو گیا ایسا کمپوز کرنا ہوتا ہے آپ کو اتنے میں ہی اپنی پوری ایکسپرٹیز دکھانا پڑتا ہے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے جو کمپوٹیشن میں سب لوگ دوڑ رہے تھے اس میں آپ ایک جگہ رکھتے ہیں اس والے میں آپ اس میں کچھ آرٹ دیکھ پاتے ہیں اس میں یا پھر بہت کچھ تو کمپیوٹر سکل ہی زیادہ کام کرتی ہے سو ایکچولی میں کورپریش جیتنا بھی ایڈوی ایڈوی کام کیا ہوں تو ایڈوی میرے لئے اپنے جیسے بولا فلم سے جیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ تیس سیکنڈ میں کیونکہ ایڈوی ایڈوی ایک منٹ کا ہوتا ہے تیس سیکنڈ دس سیکنڈ دس سیکنڈ اور بھی تف ہوتا ہے دس سیکنڈ میں آپ کو پورا دنیا دکھانا پہتے ہیں اور تیوی میں فورچنٹل اور انفورچنٹل دس سیکنڈ کا ہی آتا ہے تو تف تو ہوتا ہے لیکن اگر جتنا بھی ایڈ میں اگر دیکھئے تو بہت ایڈ میں میں لائیو انسٹرومن میں یوز کرتا ہوں بکوز میرا ماننہ ہے کہ میں نور بہت کیونکی کیونکہ بہت کنگ اور آئنت ہے کہ бے نور میں جا کے آپ کو پورا کامپلیٹ کر کے دینا ہے اور بیری کمورشیلز کمورشیلز وائزو کامپلیٹ فلم میں جادہ ہوتا ہے فرینیو کممہ ویلے ایڈیو کمورinin ایڈیو کمورشیلی کمپلیٹ سوشگیلی تو کبھی کبھی ہاں ہم لوگ کو ٹائم کم ملتے ہیں بات چیلنجگ ہے اور وہاں ایڈیو کمورشیلہ کسیلیو کامپلیٹ کمریٹ کمپلیٹ فلم میں جاستا ہے کے علاوہ ایک creative satisfaction بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ نے client سے پیسے لے لیے تو آپ کو رات کی نین بھی تو آنی چاہیے کہ آپ نے جو چیز دی اس میں آپ نے بھی کچھ value add کیا میں ابھی تک جتنا بھی ہوتا ہے میں try کرتا ہوں at least کہ I don't want to be unhappy after like five years تو اسی لئے میں add کا بھی جب کام کرتا ہوں I ask the director or producer or the agency کہ تین دن پہلے مجھے وہ video دے دی چھے میں وہاں پہ سٹوڈیو میں جا کرتا ہوں I don't want to get surprise and بہت بار ایسا بھی ہوا ہے کہ میں last ہم لوگ نے شو کیا تھا ریڈیو میچھی کا ایک شو کیا تھا وہاں پہ محمد رفی صاحر اور کشتر کمار صاحر کو tribute دیا تھا سونو نیگم صاحر تو ہم لوگ نے پورا ایک سید دیزائن کیا تھا دس منٹ کا تو ہم لوگ نے وہاں جا کے لائف پرفوم کیا یہ سوف ہو کے اچھے سے ہو گیا پھر تین دن پہلے ریڈیو میچھے سے مجھے کال آیا کہ انوراق یہ بھیڈیو میں بھیج جا ہوں دس منٹ کا تم لوگ ایک بار دیکھ لو سب لوگ بہت خوش ہے اتنا اچھا پرفومنس وا تھا ابھی ایک بار دیکھ لو کی کچھ if you want to say something تو انہوں نے مجھے بھیڈیو بھیجا بھیڈیو بھیجنے کے بعد میں جب ساون سنایا was like کی یہ کیا ہے بہت خراب ریکوڈنگ ہوا تھا اور اس سمائے لائف میں تو جوس میں آپ کا سب چیز اچھا لگتے ہیں بہت خراب ریکوڈنگ ہوا تھا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے بہت لوگ لائف نہیں دیکھتے یوٹیوب میں جا کے دیکھتے ہیں وہ جندگی کے لئے رہ جاتے ہیں تو اور تین دن کے بعد تلکست تھا تو میرا جتنا بھی منزمنٹ ٹیم تھا بولا کہ انوراق رہنے دو already because the client is happy and show بھی ہو گیا تو رہنے دو تو پھر میں گھر چلا آیا آکے میں فرسے یوٹیوب سوری یوٹیوب نہیں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا موبائل پہ تو میرا جو وائف ہے تو وہ کچھ پکا رہا تھا اس نے بولا کہ کس کا show دیکھ رہا ہے اتنا خراب ساونڈ کر رہا ہے تو میں اور بھی میں دکھی ہو گیا میں نے بولا کہ پانچ سال کے بعد مجھے ریگریت نہیں کرنا ہے کہ میں نے ایک خراب شو ایسے ہی کر کے رکھتے ہیں تو میں نے ایک سے مجھے صرف رہا تھا دو دن میں ہم لوگ نے پورا شو کو ریکٹیفائی کیا فول پوش پردکشن ہم لوگ نے کیا پھر ریکوڈ کیا اور سونو جی کو فرسے داف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہتس شاہ ہے تو میں نے جسے پڑکشن ہم لوگ نے پورا پوش پردکشن ہم لوگ نے کیا اور یہ سب میزے ایک جی اور فالنیلی at least 80% ہم لوگ نے کرک کیا 20% تو رہ جاتا ہے وہ ہی میرا کوشش ہوتا ہے کہ I don't want to be happy after like 5-10 years جب بھی میں دیکھوں کہ دسال کے بعد کہ یہ میں نے کمپرمائز کر دی وہ نہیں اچھاتا ہوں اچھا سننے والے اگر دیکھئے گا تو جن کے پاس پہنچتا ہے انڈ پروڈکٹ وہ تو اس کے اثر سے ہی اس میں آنندت ہوتے ہیں یا جیسا بھی ان کی رائے بن پائیں لیکن اس کو بنانے کی جو پوری ایک پرکریا ہے آپ سننے والوں کو کیا پروپوز کرنا چاہیں گے کہ وہ سنتے وقت اس پرکریا کا اس پروسس کا کون سا حصہ وہ اپریشیٹ کرنا بھی سیکھیں کیونکہ صرف ایک ٹریک جو مکس ہو کر کے سامنے آیا اس کے علاوہ جو الگ الگ ساؤن اور الگ الگ لیئرز تھی وہ بھی کچھ لوگ مس کر جاتے ہیں سننے کے حساب سے سنیز میں سوچتا ہوں کہ جیسے اب ہی سننے وہ ایسے ہی سنیئے منس بکوز اگر وہ بھی سننے کے لیے وہ لوگ جائے جیادہ اندر گھج جائے تو جو آرٹ کا مجاہ وہ نہیں لے پائے گا ابھی ہم لوگ بہت انفورچنٹ ہے ابھی ہم فلم فسٹیبل میں ہے ابھی ایک فلم ہم لوگ انجور نہیں کر پاتا جاتے ہیں اس کا کیمرہ کیا ہے اس کا بیکڈاؤن سکور کیسا ہے کیسے پرفومنس مالوم چلا فلم ختم ہو گیا ایک فلم بیچ میں آیا تھا وہ بہت ہی اچھا فلم تھا تو سب وہ فلم دیکھ کے رو رہے ہیں اور میں فلم دیکھنے کے لیے گیا میں ہم لوگ کتنے اندر تک جاتے ہیں تو فر وہ فلم میں پھر سے جا کے دیکھا کہ ہم لوگ کتنے اندر تک جاتے ہیں تو اس میں اتنا مجھایا میں رویا میں ہسا تو اسی لئے ساہ آڈینس کو میں کچھ بھی صلاح نہیں دینا چاہتا جیسے وہ لوگ سنے ایسے سنیے ہاں سب لوگ بہت ہی ہارڈ وک کرتے ایک کراف کے لیے لیکن میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ایک بار سننے کے بعد اگر ایک گانا ہو تو دو تین بار سننے اس کے بعد رائے دیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتے ایک بار سننے کے بعد ہی بولتے تھے کہ یہ خراب ہے کوئی بھی تو ایسے نہیں بناتا ہے کہ خراب گانا بنایا آج لیکن ایسے ہی سننے ساہ کچھ بھی سیکھنا نہیں یہاں پر اب آپ ہم کو کچھ گا کر سنائیے جس سے ایک اچھا پلیٹ فورم ہے بات پہلے تو میں اتنا اچھا سنگر نہیں ہوں بات ستل میں آسام کا ایک گیت گانا چاہتا ہوں میرا بہت ہی ایک ایک پیویٹ کمپوزر ہے بسنو پرشاد رابا تو نے ایک گیت کمپوز کیا تھا تو میں تھوڑا گنگنا چاہتا ہوں پورا جانو مور خوبھولا گلات جو دی ہے آمار خوئی دیکھا پورا بانے پری ای جانو مور مور ہی آر پورنا آخا پورا جانو مور خوبھولا گلات خوبھولا گلات it's a very beautiful lyrics actually that if we meet next next year جانو میں اگر ہم لوگ ملتے ہیں تو اس جانو میں ہم لوگ کا جو ادھوری خواہش رہ گیا ہے پہلے تو دیکھ کے مجھے آپ پہچان ہوگے کی نہیں جو ہم لوگ کا ادھوری خواہش رہ گیا ہے وہ آپ پورانے کے لئے آپ کوشش کرو گی کی نہیں آسام میں سب بہت اچھا اچھا لیرکس ہیں کمپوزیشن سے بھی اچھا بہت لیرکس ہیں اور میں اگر ہم لوگوں کو جا کے اس دادی کرنا چاہیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایری کلپٹن سو کا یہ ہے we do know my name if you see me in heaven تو پورا دنیا کے لوگ اتنا چرچہ کرتے اس گانے کو لے کے تو ایسا لیرکس آسام میں بھی ہے اور بہت سال پہلے لکھ کے گیا ہے یہ سب not only not آسامیس پیپل میں اس شو سے آسامیس لوگوں کو بھی میں request کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کا اتنا اچھا اچھا چیز ہے پرہے اس کے اندر تک جائیں اور realize کریں کہ ہم لوگ کتنا reach ہے culturally اور اپنی ماں کا گاہ ہوا کوئی گانا اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو بتائیے so میرا ممی بہت لوگیت گات ہے تو ایک می گادا دایا دایا خانگار پروبھو کورونا ماں کورا دایا he پروبھو 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 دیم انہوں نے دو سو سے بھی جا دا ہم لوگ ایسا گیت ہے تو انہیں ایک پلیٹ فور میں لے جانے کے لئے میں میں سے دنیا میں جا کے ایک ایٹی فائی پیس سنگفونک اورکیسٹر میں نے ریکورڈ کیا ہے اچھا آج کل کے تائم پہ اتنا لارج سکل میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے نہیں کرتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کمپیوٹر میں بھی آگر ہم میں پانچ وائلن بھی ریکورڈ کرتا ہے اس کو میں سو وائلن کر سکتا ہے بلکل آرام لیکن میرا وہی کوشش تھا جو انہوں نے ایک ایک ہونسلی ایک جنوینلی پانچ سو چھے سو سال پہلے ایک کمپوزشن کیا ہے اس کو ایک صحیح مائنے سے ریکورڈ کیا جانا چاہیے اور ایٹی فائی پیس اورکریسٹر میں ایسے دنیا میں جا کے میں ریکورڈ کیا اور ایک سکسٹین پیس کوئے ریکورڈ کیا میں شیلونگ سے اور جانتے ہو شیلونگ میں بہت اچھا کوئے گروپ ہے تو ایسے میں جو بھی میرا میرا گانا میرا بجیت بھی جو کرتے ہیں دونوں ملا کے جو بھی ہوتا ہے بہت میرا ایسا ابھی تک کچھ بھی ایک گانا نہیں ایسا کچھ بھی ایک ایڈ نہیں جہاں پہ میں نے لائیو انسٹومنٹ یوز نہیں کیا سب میں ایک ایٹلیس فلوٹ تو رہے گا فلوریا گیتر تو رہے گا ایک چیز میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا ہوں پچھلے دنوں کیا قریب پچھلے بیس برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نئے جو اسپائرنٹ میوزک کمپوزرز آ رہے ہیں وہ ایک خاص طرق کی میوزک کمپوزیشن کو انڈورز کر رہے ہیں اسی کو ایمیٹیٹ کر رہے ہیں اور اسی راہ پہ چل رہے ہیں اور اسی طرح سنگرز بھی تو ایک ایسا ماحول سا ایسا بن گیا ہے کہ گانا جو ہے وہ رونے کی طرح ہو گیا ہے کہ جو آپ کو ایک فل تھروٹ سنگنگ کا ایک جو ساؤنڈ آپ کو کشور کمار منہ ڈے محمد رفی میں کبھی سننے کو ملتا تھا یا ابھی حال حال تک ایٹیز تک آر ڈی برمن کی میوزک میں جو ساؤنڈ تھا اور جو سنگرز کا جو ایک چیزوں کے سامنے کھڑا ہونا میں اسے پروٹسٹ نہیں کہوں گا لیکن ایک اسرشن اس کے بجائے ایک اسیملیشن ایک سبمیشن ایک مطلب ہارا ہوا ساؤنڈ ہے پورا پاپولر میوزک میں سنگنگ ابھی آج کی تاریخ میں ایک وہ چلنسہ بن گیا ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ آج کا جو ساؤنڈ ہے جو کانٹیمپریری میل سنگنگ خاص طور پر وہ ایک رونے جیسا ایک ہارا ہوا ایک ڈیفیٹڈ ساؤنڈ ہے سو میں بیس سال کے پہلے کہا تو میں دیفنیلی میں گانا سنا ہوں لیکن سو ایسا بھی نہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی ایسا سنگر ہے سو جو اب اس کو نا نہیں بول سکتے جیسے سنکر مہا دیون وہ آج کل کا میرا جنریشن کا سنگر ہے یا ہریہ جنسہ جو بھی ہے اگر دیکھئے اریجید بھی جس طرح سے وہ گانا گار ہے اس کا دس الگ 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 سب کا الگ الگ سر ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہاں ہم لوگ یہ بول سکتے تھے کہ بیس سال سے پہلے جو فریشنس تھا وہ شاید کم ہو سکتا ہے لیکن سا ساونڈ وائز بہت سا الگ الگ ایکسپریمنٹ چل رہا ہے اور کام کر رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جو سننا چاہیے لوگوں کے پاس وہ نہیں جا پہنچتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے ہم لوگ کیا سن رہے ہیں کیونکہ میں جتنے آرٹیس کو ابھی سن رہا ہوں ابھی سن رہا ہوں ابھی سن رہا ہوں ابھی اگر درجیلنگ کا دیکھو ابھی بیپور چھتری کا آپ اگر گانا سنو یا لو ماجاؤ کا گانا سنو حلبون آگا کا گانا سنو اس پی بالا سورو رمانیم کا گانا سنو ریسینلی ہم دسکورورد ساوت کا سیج سری رام کا گانا سنو یا پرتی کھوہر کا گانا سنو جتنا اندیپینڈنٹ میوزک ہو رہا ہے اس میں تو بہت کام ہو رہا ہے اس میں تو بہت کام ہو رہا ہے ایسا نہیں اور ایک تائم کے بعد تو چینز ہوتا رہے گا میں نے ایک کتاب رہا تھا ہم لوگ کے گھر میں بہت کتاب ہیں کو ایتیز کا ایک رائیٹر تھا جو بیہو کا بہت بڑا سکولر تھا تو اس نے ایک ایتیز میں کتاب لکھا تھا کون نام لیجی کیا رائٹر اس کا سر میں نام نگھی منا کتاب ایتیز کا انہوں نے ایک کتاب میں لکھاتا ایتیز کا جو ایتیز کا ہم لوگ کا احسام که ایک فوق ہے بیہو بیو ہم لوگ ابھی کام پیم کرتے ہیں بہت الگ ہو گیا کو ایتیز میں انہوں نے ایتیز میں تو فردیم، سکتیز یا سیونٹیز کا بھی ہو اچھا تھا ابھی آپ جو سوال پوچھیں، میں بھی کنفیڈنٹ ہوں کہ بیس سال کے بعد میرا جب بیتا آئے گا یا پوتا آئے گا، میں بھی ان لوگ کو جا کے بولوں گا کہ ہم لوگ کے دین پر جو تھا ری جیت تھا، کے کے تھا، کمار سانو تھا، یا سونو نگم تھا وہ کتنا اچھا گانا گاتے تھے، تو ان لوگ کے دین میں یہ سب کر رہا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کا الگ الگ تمپرمنت ہوتا ہے، الگ الگ اردت ہوتا ہے ابھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں بیس سال کے بعد کیا ہوگا، ابھی لوگ ایسے چلاتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں ریسنلی میں نے گانا سنا بھالا بھالا کرتے ہیں، پورا بھالا 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 بھالا، مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن میرا جو یونگر جنیشن، they are enjoying it, they are loving it تو میں نے جا کے انہیں بھی بولا کہ کیا سن رہا ایک تائم کے بعد مجھے بھی اچھا لگنا شروع کر دیا it's all about how we accept it how we appreciate it ایسا نہیں کہ میرے لیے جو اچھا ہے آپ کے لیے وہ خراب ہو سکتا آپ کے لیے جو اچھا ہے میرے لیے وہ خراب ہو سکتا it's all a perspective لیکن experiment ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ سنتوس رہی ہے اور نیر بھائی رہی ہے اچھا کام ہو رہی ہے چلیے اسی نوٹ پر ہم لوگ اس باتشیت کو ختم کریں گے بہت شکریہ انوراگ آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمارے درشکوں کے ساتھ اتنے انبھاؤ آپ نے ساتھا کیے بہت بہت شکریہ یہ تھے نیشنل ایوارڈ بیننگ میوزک کمپوزر اور سنگر انوراگ سیکیا پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں feedback.rstv.gmail.com اور اس ہفتے جو پرتکریہ ہیں آپ کے ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک پرتکریہ فیلحال آپ کے لئے موسیقی